یہ کفر دون الکفر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام سے فرمانا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے مگر یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے ہیں اس کی صحیح تشریف دعا دیں اس کی صحیح تشریفوں پر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے بلکہ مسئلہ نمبر 116D ہے میرا سورہ مریم کی آیات تھی نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی اس کونٹیکسٹ میں میں نے بخاری مسلم سے کئی حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی خلفہ راشدین کے بعد ناخلف جانشین ہی اسی مسئلہ پر آکے بیٹھے اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات بگڑ گئے تو یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاد سے ایک مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا تھا یہ فائی بی میں میں نے ڈالی ہوئی ہے غزبہ اہد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر یہ بخاری میں 4042 ہے مسلم میں 5977 ہے اور اکبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے گویا کہ آپ کا الودائی خطاب ہے اور آپ یوں خطاب کر رہے تھے جیسے آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں کیونکہ شہداء اہد کے قبرستان پہ جا کے خطبہ دیا آپ نے زندہ صحابہ کو بھی اور مردوں کو بھی کیوں شہداء اہد جو اس کیفیہ سے گزرے تھے وہ سورہ علیہ ونان میں آئی ہے کہ مال غنیمت کی سمیٹنے کی محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے اہد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی ایسے ہی ہوا تھا نا تو نبیل اسلام نے اصل میں وہاں پہ خطبہ اس دیئے دیا تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے دوسرا اہد میں وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جن کی قربانی کے ویڈے سے اسلام نے کل کو تینوں بریازموں میں پہنچنا تھا نبیل اسلام کو وہ اپنے سارے جانساریات تھے خصوص نمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو نبیل اسلام نے ان کو خطاب اس لیے کیا تاکہ پتا چلے کہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھنا محنتیں ان کی ہیں کل کو پھل تم لوگوں نے کھانے ہیں میں تو یہ میں اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر نہ ہوتے حضرت امیر حمزہ ہوتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بذر اور اہد کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت ابو بکر کے پاس تو نہیں تھی حضرت حمزہ کے پاس تھی جو وہ چونکہ قربانی کے وقت میں وہ شہید ہو چکے تھے نبیل اسلام کو ان کی قربانی یاد تھی کہ ان کی مہندوں کا لوگ بعد والے لوگوں نے پھل کھانے تو نبیل اسلام نے ان کی قبروں کی موجودگی میں زندوں کو بھی خطاب کیا اور یہ اقبہ بن عامر کہتے ہیں گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک مہینہ پہلے اور اس میں الفاظ ہے کہ میں نے نبیل اسلام کو اس کے بعد ممبر پر نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ ہوں میں یہاں پر بھی اپنے حوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو سامنے سارا منظر دکھا دیا دیکھنا میرے بعد مجھے ایک خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے یعنی سارے قبر پرستی شروع کرتے ہیں یا اس طرح آپ کو کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کی تربیہ البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پسو گے اور پھر تم اسی طرح ہلاک کر دی جاؤ گے جس طرح کے اگلی قوم ہے اور پھر آپ دیکھ لینا یعنی تیس سال تا کی معاملات صحیح رہے ہیں اس کے بعد تو پھر دنیا پرستی نظر آئی ہے واقتربلا والے سیج پیپر میں دیکھ لیں میں پھر اور پا سے ٹور پہنگا عیدت بہت کچھ ہے بھائی عیدت بقیدہ یعنی اس میں جو سی نمبر ہیڈنگ ہے نا چھبیس نمبر سے آن ورڈ اس کی ہیڈنگ ہی ہے رسول صاحب نے اپنی مفاظ سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق خبریں دے دی تھی یہ لفظ مستقبل ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے